بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کا روب اور دب دبہ آج تک قائم ہے حضرت عمر کی شخصیت سے دل دہلتے تھے زمین کامتی تھی آسمان تھر تھراتا تھا اور شیعتین دور بھاگتے تھے تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں کئی لوگوں سے یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر ناؤزباللہ ظلم کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی بہن کو مارا تھا بلکہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھی مارا تھا اور حضرت خالد بن ولید کو بھی سختی سے ڈانٹا تھا کیا واقعی ایسا تھا؟ لہذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کیوں مارا تھا اور حضور کے چچا حضرت عباس نے حضرت عمر پر کیوں مقدمہ دائر کر دیا تھا جس پر حضرت عمر کو کٹہرے میں کھڑے ہو کر مافی مانگنا پڑی تھی یہ حیرت انگیز واقعات سن کر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے صحابی تھے ناظرین ابو حریرہ کو مارنے کا یہ باقیہ خود ہی حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم چند ساتھیوں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آنے میں دیر ہو گئی تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم میں سے کوئی نہیں ہے اور آپ اکیلے تشریف لے گئے ہیں کہیں اس اکیلے پن میں آپ کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا چلتے چلتے انسار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ مجھے کوئی دروازہ مل جائے لیکن مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا دروازہ تو تھا لیکن پریشانی کی وجہ سے مجھے دروازہ نظر نہیں آیا پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کوئے سے باغ کے اندر جا رہی تھی میں سمٹ کر اس نالی سے اندر چلا گیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابو حریرہ ہو میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں ابو حریرہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے پھر اٹھ کر تشریف لے گئے پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ واپس تشریف نہیں لائے ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ اکیلے ہیں ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تو اس اکیلے پن میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے اس سے ہم سب گھبرا گئے سب سے پہلے میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور آپ کو ڈھونڈنے میں یہاں تک پہنچ گیا سکڑ کر نالی کے راستے سے اندر چلا گیا اور وہ تمام لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتے یعنی نالین مبارک نشانی کے طور پر عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور اس باگ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو تو اسے جنت کی خوشخبری دینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ جوتے لیے وہاں سے باہر نکلے تو فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا کہ ابو حریرہ یہ جوتے کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ دونوں جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہوں میں اسے جنت کی خوشخبری دے دوں جب میں نے یہ بات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کے میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ اے ابو حریرہ واپس چلو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گیا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر ملے تھے تو جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے انہیں سنائی تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے تھپڑ مارا ہے کہ میں سرین کے بل گر پڑا اور مجھ سے کہا کہ واپس چلے جاؤ اور اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان ہو کیا آپ نے اپنے دونوں نالین مبارک ابو حریرہ کو دے کر بھیجے تھے اور انہیں یہ کہا تھا کہ جو آدمی ملے اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین بھی رکھتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عمر میں نے ہی ابو حریرہ کو بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماباپ قربان آپ ایسا فیصلہ نہ کریں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اس پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک عمل کرنے چھوڑ دیں گے آپ لوگوں کو نیک عمل کرنے دیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے لو ناظرین یہ تو ایمان کی عظمت ہے کہ جس بھی انسان کے دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے گا یعنی اگر بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اس کے لیے جنت شرط ہے اور اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن لازمی طور پر اسے جنت میں داخل فرمائیں گے چاہے اس سے پہلے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے کچھ سزا بھکت نہیں پڑے اسی بات کو نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو اسلام پر رکھنا اور جب مجھے موت دینا تو ایمان پر موت نصیب فرمانا ناظرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلامی احکامات سے مخبت کی وجہ سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی اور حضرت عمر کی خواہش پر ہی اللہ تعالی نے بہت سے اسلامی احکامات نازل فرمائے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت عمر سے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ناظرین حضرت عمر کا عدل آج بھی مثالی ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر پر عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تھا یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑھتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑھتے دیکھے تو پرنالے کو اکھار پھینکا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے پوچھا یہ کس نے اتارا جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑھتے دیکھے تو اسے اتار دیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا چیف جسٹس ابی بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں امیر المومنین ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جد صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے مگر ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے چیف جسٹس ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے لہذا مجھے انصاف چاہیے چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہے آپ کو انصاف ملے گا قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑھتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے میں نے اسے اتار دیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اس جگہ مکان بنایا پھر جب پرنالہ نصف کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصف کرتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا مگر بھتیجے کے اسرار پر میں نے ان کے کندے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصف کیا یہاں پر نالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انسار کو لے کر آئے انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سچ کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا عدالت میں سب کے سامنے یہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم سر جکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسرہ کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پر نالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے آپ چلئے میرے ساتھ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پر نالا لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں چشمے کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے سیدنا عباس امیر المومنین کے کندوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر پر نالا لگا دیا وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مکان مسجد نبی کو وقف کر دیا خواتین و حضرات آج کے ان دو واقعات کو سامنے رکھ کر ہماری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے اور آج کے دور میں ایک بار پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اللہ پاک ہمیں پھر نصیب فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے آمین یا رب العالم